بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اکثر کہا کرتی تھی ابباس میرا بیٹا ہے اکثر کہا کرتی تھی ابباس میرا بیٹا ہے عجیب منظر ہوتا تھا مدینے کی گلیوں میں امام حسین اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم یہ واجب ہے وہ اپنے دور کے محمد کے کانپوں کی سوا دی کرے ہاں 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 شکریہ ہاں آج میں دل ہے قوم سرکارِ عباس شہنشاہِ وفا فرزندِ علی دعاِ سیدہ ردائے سیدہ ظیرم سلام اللہ علیہہ فاتحِ جنگِ سفین فخرِ عمر وری ہمشکلِ علی دکھی دلوں کی آس یعنی حضرتِ غازی عباس ہاں ہاں حضرتِ غازی عباس قوم یا مشہد غازی عباس عباس والا ایمان نہیں لیکن معصوم ہے ایسا معصوم جو آئمہ کے دلوں میں دھڑکتا ہے ہاں ایسا معصوم جو آئمہ کے دلوں میں دھڑکتا ہے نہ 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 سرکارِ سیدہ سجاد سے لے کر امامِ مہدی علیہ السلام تک اپنے دور کی نوحجتیں جس کا نام آنے پہ اٹھ کے استقبال کریں اسے غازی عباس کہتے ہیں بہت شکریہ ایسا میرا مرشد غازی عباس کہ وہ بی بی جسے محمد اپنی ماں کہا کرتے تھے امو آبی کا وہ بی بی اکثر کہا کرتے تھی عباس میرا بیٹا ہے شاہدی یہ بی بی اس بی بی نے اٹھارہ سال دو مہینے بائیس دن اپنی سسرالی جاگیر میں رہنا پسند کرمایا اس عرضی زمین پہ رہنا پسند کرمایا ان اٹھارہ سال دو مہینوں میں کائنات کی ہر طاقت نے بدول بی بی سے کچھ نہ کچھ ضرور مانگا ہے ہر طاقت نے بدول بی بی سے کچھ نہ کچھ ضرور مانگا لیکن اس بی بی نے اللہ سے صرف دو ہی چیزیں مانگی ہیں یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے آہا یا علیہ علیہ یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے اور بی بی کی مانگ کا احضان ہے کہ عزادار کا ہاتھ بھی بلند ہے علمدار کا ہاتھ بھی بلند ہے آہا عزادار کا ہاتھ بھی بلند ہے علمدار کا ہاتھ بھی بلند ہے اس سے بڑا جمعہ پڑتا ہوں ازادار کا ہاتھ بھی بلند ہے ازادار کا ہاتھ بھی بلند ہے علمدار کا ہاتھ بھی بلند ہے اور بھائی یہ دونوں ہاتھ بلند کیوں نہ ہو ان دونوں ہاتھوں پہ بطول کا ہاتھ جو ہے آہا ان دونوں ہاتھوں پہ بطول کا ہاتھ جو ہے شبِ آشور بہت شکیہ شبِ آشور امام حسین علیہ السلام نے اب نے بھائیو پاس کو بلایا کہا پاس کہا جی مولا کہا پاس آج جنگ بھی کرنی ہے اور جنگ بھی نہیں کرنی آج جنگ بھی کرنی ہے اور جنگ بھی نہیں کرنی کہا مالا حکم کریں کہا پاس نولاد کو ایک رات کی محلت دیں انہیں بتا کہ ہم کس شان کے مالک ہیں ایک رات کی محلت دین ہے آج جری عباس بن کے نہیں جانا آج بہادر عباس بن کے نہیں جانا آج مبلغ عباس بن کے جانا ہے اور دنیا کو پتہ چلے کہ عباس تقریر کتنی خوبصورت کرتا ہے خطبہ کتنا خوبصورت دیتا ہے عباس آج پھولے مبلغ عباس بن کے جانا ہے کہاں مولا ہوگی عباس چلے سامنے نوناک عباس پانچنے قدم پہ محسوس ہوا یا پیچھے کوئی آ رہا ہے عباس مولا نے مڑ کے دیکھا یا پیچھے جناب شہزادہ علی اکبر جناب عوضہ محمد جناب شہزادہ قاسم شہزادہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں عباس مولا نے مڑ کے دیکھا کہاں تم لوگ کدھر کہنے لگے شہزادہ علی اکبر علی اسلام آگے بڑھ کے کہنے چچا آپ چچا بھی ہو استاد بھی ہو سامنے نوناک ہیں جن کے پاس تیر بھی ہیں ترواریں بھی ہیں نیزیں بھی ہیں دھالیں بھی ہیں آپ نہتے جا رہے ہو نہ آپ کے پاس تیر ہے نہ دروار ہے نہ نیزہ ہے نہ ڈھال ہے آپ نہتے جا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے عباس نے آگے پڑھے کہاں میں تمہارے کیا رہتا ہوں کہاں آپ چچا بھی ہو استاد بھی ہو علی اکبر کا ماتھا چونکے ایک میرے مولا بازی عباس نے جمعہ کہا کہا اکبر تیرا بابا مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دے تیرا بابا مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دے میں یہ نوناک آنکھ کے اشارے سے مار دوں آہا واہ واہ بہت شکریہ میں یہ نوناک آنکھ کے اشارے سے مار دوں تیرا بابا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہا کوئی بھی نہیں جائے گا میں اکیلا جاؤں گا میں عمیل کا بیتا ہوں اب پاس چلے اب پاس نے جا کے خود بڑھ دیا کہا اوہ کوفیوں اوہ شامیوں ہاں ہے اوہ کوفیوں اوہ شامیوں کیا کیجئے کہ ایک بند میں بابند ہوورنا جو بند اور بابند میں بولے ہو کہا کیا کیجئے کہ ایک بند میں بابند ہوورنا دکھ لاؤں میں کر رہا کہ خیبر میں اترنا کیا کیجئے کہ ایک بند میں بابند ہوورنا دکھ لاؤں میں کر رہا کہ خیبر میں اترنا جس سم سے ہوگا میرا اعتبال گزرنا جینے سے بھلا لگنے لگے گا تمہیں مرنا ہاں جینے سے بھلا لگنے لگے گا تمہیں مرنا وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں اپیس ہے کام پوکے نہ گزروں گے علم والی گلی سے کام پوکے نہ گزروں گے علم والی گلی سے کام پوکے نہ گزروں گے علم والی گلی سے نو لاکھ لیسے ایک بند میں چھڑا اس نے کہا پاس چلا جا مرنا مارا جائے گا اس کی طور پر ان میں مارا جائے گا اب پاس نے گھوڑے کو ایر لگائی گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کہاں جانا ہے کیونکہ اب پاس کا گھوڑا جانتا ہے مالک کی مرضی کیا ہے گھوڑے کو اے میں گئی عباس کا گھوڑا چلا چھے لاکھ نوبور کرتے ہوئے میرے مولا اس بندے کے ساتھ میں پہنچے جس نے کہا تھا عباس چلا جا ورنہ مالا جائے گا میرے مولا نے اسے یوں گریبان سے پکڑا گریبان سے پکڑ کے یوں اسے فضا میں بلند کیا فضا میں بلند کر کے میرے مولا نے کہا اور کوفی تو نے کہا کہ عباس جا جا ورنہ مالا جائے گا اس کی زبان تعلق کے ساتھ لگی کہنے لگا ہاں میں نے کہا عباس نے کہا اوہ تلوار ہاتھ سے چلتی ہے تیری زبان تیرے پاس میں نہیں تلوار ہاتھ سے چلتی ہے تیری زبان تیرے پاس میں نہیں تو نے کہا مالا جائے گا ابباس والا نے یہ اسے پکڑا ہوا فضا میں بھلند کیا ہوا ہے کہنے لگے کہا ہے یہ 13 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں 18 لاکھ آنکھ سن رہے ہیں مارا جائے گی کہ بات تو دور کی بات ہے ان 9 لاکھ سے کہہ تجھے مجھ سے چھڑا کے دکھائیں ہاں ہاں ان 9 لاکھ سے کہہ تجھے مجھ سے چھڑا کے دکھائیں ابباس والا نے یہ اسے قدعہ میں بھلند کیا وہ جا رہا تھا تو زندہ واپس آیا تو مردہ زمین پہ آیا زمین پہ آیا اس کی گردن پہ پاؤں رکھا یوں پاؤں رکھ کے نشاہ دیں یوں پاؤں رکھ کے حسنل ہرکا سا مسئلہ اب بعض اللہ نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھے سامنے ناولاد سے کہا اوہ گوفیوں اوہ شامیوں حکمت ہے کسی پہ تو کوئی آنکھ پھٹھائے حکمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ پھٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے حکمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ پھٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے اور مرنہ تو بہت نور ہے بس نین ملائے آئے آئے لڑنا تو بہت نور ہے نا 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 بات چھوانے والا میں پتہ ہی نہیں ہوں بات سمجھا کے بڑھتا ہوں سرپین کی جنگ جی ایک طرف دھائی لاکھ انسان نمہ حیوان تھے دوسری طرف محمد اور علی کے جوان تھے علی نے کہا میرا علی بیٹا آج جنگ کرے گا حسنہ اینچوی بیٹا آگے پڑھیں کہہ لے کہ بابا ہمیں اجازت دیجئے قائلات کے یعنی علی نے کہا میرا اعلام دوبارہ سنو میں نے کہا میرا علی بیٹا جنگ کرے گا ہاں ہاں میرا علی بیٹا جنگ کرے گا علی بیٹا جنگ کرے گا یہ دو میشہ حضاتے پیچھے تھے جنا بے جعفر بن علی آگے پڑھیں بابا ہمیں جانت دیجئے کہ ہاں ہاں تم علی ہو کیا چاہیے کہہ بابا دو ہزار کا لشکت دے دے تلوار دے 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 دیتے مغربین کا مسلح نہیں اٹھائیں گے یا ڈائیلہ قتل کر کے طلوع تیرے قدموں میں نہ رکھو علی کا بیٹا نہ کہنا علی نے کہا بیٹا مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے چاپور پیچھے تھے آن بن علی آگے پڑھیں بابا مجھے پی حضرت دیجئے کہا تجھے کیا چاہیے کہا بابا بھائی نے دو ہزار کا رشکرنا تھا مجھے ایک ہزار کا رشکر دے اپنی دلوار دے نالائم دے رخواب دے دے کہا بابا جو چاہیے لے جا وقت کتنا لگے گا کہا بابا فاجر کی نماز پڑھا چکے زہرین کی نماز کا مسلح نہیں اٹھائیں گے یا دھائیلا قتل کر کے تلوار تیرے قدموں میں نہ لکھوں علی کا پیٹر نہ کہنا دھائیلا قتل کر کے تلوار تیرے قدموں میں نہ لکھوں علی کا پیٹر نہ کہنا علی نے کہا بیدہ شاہ باز تجھے بھی ایسے کرنا چاہیے لیکن زہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے علی کے یہ بیدے قدم پیچھے ہٹا رہے تھے یا اب پاس قدم پڑھا رہے تھے اب پاس قدم پڑھا رہے تھے اب پاس میں آکے اپنے دونوں ہاتھ ہنی کے گھنوں پر اٹھے کہا بابا مجھے اجازت ہی کہے آج میرا دل ہے کہ میں جنگ کو جاؤں آج میرا دل ہے کہ میں جنگ کو جاؤں علی نے کہا بہتر دل میرا بھی ہے کہ تو جنگ کو جائے دل میرا بھی ہے کہ تو جنگ کو جائے اب پاس کیا چاہیے کہا بابا تلار دے دے نارین دے دے رحمان دے دے اب آ دے دے کب آ دے دے علی نے کہا ساتھ کچھ لے جا وقت کتنا لگے گا وقت کتنا لگے گا تیرے ایک بھائی نے مغربین کا وقت مانگا دوسرے بھائی نے صحرین کا وقت مانگا تجھے کتنا وقت چاہیے اب پاس والا نے کہا کہا بابا آپ آنکھ بند کر کے کھولے سفین ختم آئے بھائی آنکھ بند کر گئے اے دلی بہت شکریہ بیٹا میں نے نازی سے دیتا فرمائے آپ آنکھ بند کر کے کھولے سفین ختم اب پاس سلے علی نے کہا بیٹا میں یہ شرط ہے وہ شرط پوری کرنی ہے کہا بابا حکم کار دشمن کو پتہ نہ چلے کہ بڑا علی جنگ کر رہا ہے یا چھوٹا علی جنگ کر رہا ہے بڑا علی جنگ کر رہا ہے یا چھوٹا علی جنگ کر رہا ہے اب پاس ہے کہا بابا پتہ ہی نہیں چلے گا محمد کا علی جنگ کر رہا ہے یا حسین کا علی جنگ کر رہا ہے بابا پتہ ہی نہیں چلے گا محمد کا علی جنگ کر رہا ہے یا حسین کا علی جنگ کر رہا ہے اب آباس چلے علی نے آباس کو علی بنا کے زین پر بٹھایا زین پر بٹھا کے جانے لگے کہا عباس میں تک کچھ چاہیے سمجھے شکل ایک جملہ کہا چاہیے کہا بابا مرضی تیری چاہیے اجازت حسین کی چاہیے ہاں ہاں مرمولا حسین مجھے اجازت نے جن پو جانے کی حسین نے کہا اجازت ہے عباس چلے علی کا ایک قرآن دشمنت سامنے آیا عباس سے کہنے لگا علی پہلے مجھ سے جن کر عباس نے کہا پھر کہا کہا علی پہلے مجھ سے جن کر عباس نے کہا پھر کہا اسے کہا علی پہلے مجھ سے جن کر عباس نے کہا پھر کہا جس طرح آپ حیران ہو کے سن رہے ہیں وہ بندہ بھی بڑا حیران ہوا کہ میں علی کہہ رہا ہوں وہ مجھے کہہ رہا ہے پھر کہا پھر کہا پھر کہا جب نومی بار کہا تو کہ پھر کہا اسے کہا کہ تُو بار بار کیوں کہہ رہا رہا ہے کہ پھر کہا پھر کہا عباس نے کہا زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے علی کہا ہے کہا تو علی نہیں ہے کہا ہوں میں علی لیکن چھوٹا علی ہوں ہوں میں علی لیکن چھوٹا علی ہوں مجھ سے جنگ اب باز نے کہا میں تجھ سے جانت نہیں کرتا اب باز نے کہا کیوں اب باز نے کہا میں تجھ سے جانت نہیں کرتا تو مجھے یہاں سے جانے دیکھ اب باز مولا نے کہا تو میرا پہلا شکار ہے اور پہلا شکار کوئی بھی جنگجو جانے نہیں دیکھتا وہ دیکھ میرا بابا مجھے دیکھ رہا ہے وہ دیکھ میرا مولا حسین مجھے دیکھ رہا ہے تو میرا پہلا شکار ہے میں تجھے جانے نہیں دوں گا اس نے کہا تو مجھے جانے دیں اس نے کہا میں تجھے جانے دیں دوں گا کہا میں تجھے جنگ نہیں کرتا اب باس نے کہا بتا دو سہیں مجھے جنگ کیوں نہیں کرتا اسے کوئی اور پہانے میں ملا اس نے کہا میں تجھے جنگ نہیں کرتا کیونکہ تجھوٹا ہے اور بیرے یوں وہ تھوڑی ہے تجھوٹا ہے میں اس لیے تجھے جنگ نہیں کرتا اب باسک مولا اور دین سے زمین پہ آئے شکرین کی زمین نے اب باسک کے قدموں کا بھوٹا لیا جو ہمیں چھوٹا سمجھے جو ہمیں چھوٹا سمجھے مجھ سے جنگر اس نے کہا میں تجھے جنگر نہیں کرتا کیونکہ تو چھوٹا ہے اب پاس کہ جو میں تمہیں ظہورت دیتا ہوں میرے درمے کے چار انداز ہیں جس طرح تہلے گیس سے لگتا ہوں اس نے کہا کون کون سے اب پاس اللہ نے کہا میرے درمے کے پہلے انداز ہے اگر تو کہے تو میں ہاتھ سے جنگ کروں کہا اگر تو کہے تو میں ہاتھ سے جنگ کروں اگر تو کہے تو میں تلوار سے جنگ کروں اگر تو کہے تو میں آنکھ سے جنگ کروں کہا بولو یا اگر تو کہے تو میں آنکھ سے جنگ کروں اگر تُو کہے تو میں زبان سے جنگ کروں خریف سفندہ بے ہوش ہوتا اس لگا کیسے اب بات والا نے کہا اگر تُو کہے تو میں ہاتھ سے جنگ کروں میں یہ دلائی نزال ہاتھوں سے تجھے یہ اُپکروں تجھے پکر آنے پھینکوں تُو جائے تو زندہ واپس آئے تو مر گا نارا ہی ناری تُو جائے تو زندہ واپس آئے تو مر گا اس لگا دوسرا اب بات دکھا گا تمہیں تو میں تلوار سے جنگ کروں میں جدللہ نزال ہاتھوں سے سیف اللہ تلوار کا ایسا فار کروں تُو دو حصوں میں تقسیم ہو جائے تُجھے پتہ ہی نہیں چلے تُو دو حصوں میں تقسیم ہو جائے تُجھے پتہ ہی نہیں چلے اب بات سوالہ نے کہا اگر تُو کہے تو میں آنکھ سے جنگ کروں میں این اللہ مزاج آنکھوں سے صرف تیری جانب دیکھوں وہ مر جائے تیری جانب دیکھوں تو مر جائے قریب تھا وہ بندہ پہ ہوش ہوتا اب باس کا چوتھا بھی سنتا جا کہا کیسے اب باس مجھے نے کہا تو کہے تو میں زبان سے چند کروں میں نسان اللہ مزاج زبان سے صرف اتنا ہوں تو مر جائے تو مر جائے میں صرف اتنا ہوں تو مر جائے تو مر جائے قریب تھا اس نے سب سے آسان اسے یہ لگا کہ میں ہاتھ سے چند کروں اب باس مجھے یوں ہاتھ سے پکرتے اسے یوں فضانے ٹھینکتے وہ جاتا تو زندہ واپس آئے تو مر دا اب باقیوں کو بھی ایسے پکرتے جاتے ٹھینکتے جاتے اب باس نے پھر ترواز سے حملہ شروع کیا اور شفیل میں فتح ہو گئی سبین فتح ہوئی آئی سب سبین جب فتح ہوئی نہ چار سے لے کر چاریس سے لے کر چار سو تک کتانے بنی بھاگنے والا بھی چاریس سے لے کر چار سو تک کتانے بنی بھاگنے والا بھی ہر پندہ بھاگتا بھی جا رہا تھا دوسرے سے کہہ رہا تھا تُو بھی بھاگ تیرے پیچھے علی ہے چاریس سے لے کر چار سو تک کتانے بنی بھاگنے والا بھی یہ بھاگتے بھی جا رہے تھے ایک دوسرے سے کہتے جا رہے تھے بھاگ تیرے پیچھے علی ہے بھاگ تیرے پیچھے علی ہے بھاگ تیرے پیچھے علی ہے اور شفین کے میدان میں علی علی کروا کے عباس نے جب شفین جیتی ہر شام کو علی نے عباس کو سینے پر لکھایا ماتھا چھوما ماتھا چھوکے کہا اے بنت مصطفیٰ کی دعا لادلے پسار اے بنت مصطفیٰ کی دعا لادلے پسار لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گری گری اور شیرِ خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تُو نے تو کشمنوں سے جرا دی یلی یلی یا حیرت یا حیرت عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بڑی تھی آباد کس تحر سے یہ سہم پاتمی ہوا کس کی لگی نظر پہ یہ کھارا نہ کھار مولا کی عزت والے دعا کے پشت دے بس انتانا ہی نہ جانا ہے بس دو کے دو چملے تاکہ وہ بی بی راضی ہو جائے جو دور سے آتی ہے اور دیل سے جاتی ہے ہای بس ایک میرے مقدر کا آن سوال ہے آپ کے عورت پہ جو جنت ماجب ہو جائے ہای عباس مولا پانی دینے کے لیے فرات پہ پہنچے بسنا نے بڑے خریف سے ایک بات شروع کر لی ہے فرات پہ پہ پہنچے گھوڑے کو دیلیا میں جانا ہے عباس کے گھوڑے اشخل نے سائن جی عباس کے گھوڑے اشخل نے دونوں پاؤں زور سے پانی ممارے دونوں پاؤں زور سے پانی ممارے عباس نے پوچھا اشخل تو نے تو کبھی زمین پہ زور سے پاؤں نہیں مارا ہای تو پانی پہ زور سے پاؤں کیوں مارا ہے کہا مولا میں تجھ جیسے جری کا گھوڑا ہوں میں تجھ جیسے ولی کا گھوڑا ہوں میں نے میرا دل آیا کہ میں سکینہ بی بی کے بھائی علی اصدر کے پانی کا انتظام پڑھ لوں کہا اس حق سے علی اصدر کے پانی کا کیا تعلق کہا مولا میں جانتا ہوں مشک خیام میں نہیں جائے گی لیکن تیرا لاشا خیام میں ضرور جائے گا میرا خیال ہے میرا دل ہے جب تیرا لاشا خیام میں پہنچے تو بی بی تیرا دامن نچوڑ کے اسلام جتنا پانی لے دے ہاں یا تیرا دامن بھیجائے عباس مولا نے مشک بھائی مشک بھائی جب واپس پلتے تو دیکھا کہ فوجوں کے بعد دلندے ہوئے ہیں آئے پسرے صاحب نے کہا اگر پانی خیام میں چلا گیا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے تین ہلار سے کہا یک لکت حملہ کرو تین ہلار نے کہا ہم حملہ نہیں کرتے ہمیں عباس سے دھر لگتا ہے آئے ہمیں عباس سے دھر لگتا ہے اب دس ہلار کے لشتف سے کال یک لکت حملہ کرو سات ہزار تین کمان سے نکلا سائن جی کوئی تین عباس کے چہرے پہ لگا کوئی عباس کے چہرے پہ لگا کوئی ماتھے پہ لگا کوئی جیسن پہ لگا تینوں کی بارش ہو گئی جب تینوں کی بارش ہوئی نہ ہاں اگرزا دبیر فرماتے ہیں کہ کس مو سے کوئی آہ یہ تقریر نکالے اتنے تیر برسے ہیں مولا بازی عباس پہ ملزا دبیر فرماتے ہیں کس مو سے کوئی آہ یہ تقریر نکالے شبیر نے ایک آنکھ سے دس تیر نکالے شبیر نے ایک آنکھ سے دس تیر نکالے تینوں کی بارش میں عباس مولا مشک کو بچاتے ہوئے جا رہے تھے یا ایک تیر مشک میں لگا مشک میں لگنا تھا پانی پہ گیا پانی کا پہنا تھا عباس کی امیدیں پہ گئیں عباس جا رہے تھے یا ایک بازو شہید ہوا کہا یہ علی اکبر کا صدقہ دوسرا عباسو شہید ہوا کہا علی اسکر کا صدقہ جب عباس نے دیکھا تینوں کی بارش ہوئی ایک تیر عباس کی پیشانی پہ لگا ہا یہ ہے ایک تیر سائی تھی عباس کی پیشانی پہ لگا مولا نے چاہا کہ تیر کو دکھا لوں اب حمد کیسے ہوئی کہ کسی نے برز سر میں کیسے مارا اب میں بتاؤں برز سر میں کیسے لگا عباس مولا بازو تو تھیر نہیں ماتھے میں لگا ہے تیر اور خود دیکھے ہوئے ہیں زین پہ اور تیر جب نکالنے کا علاقہ کیا جونی دونوں گھڑنیں اوپر کیے وہ گھڑنوں میں تیر پھسایا سر کو چھکا دیا عباس کا امامہ زمین پہ گرا جب سر کو چھکایا اور ایک دھکیب بن تفیل نے ایسا پلس کا بار کیا اور عباس کا سر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا مشک بہ گئی عباس نے گھوڑے کے کان سے مو لگایا کہا دھوڑا اور مجھے کہیں دور لے جا میں علی کی بیپیوں کا سامنا نہیں کر سکتا دھوڑا مجھے دور لے جا یہ آواز سنی قائدات کے اور امیر حسین نے حسین نے کہا عباس کا گھوڑا عباس کو دور نہ لے کے جا علی اکبر کی شہادت نے میری آنکھوں کا نور چھین لیا ہے اور اکبر کی شہادت نے اور میری آنکھوں کا نور چھینا اور عباس کی شہادت نے میری کمر کا زور توڑ دیا دور نہ لے کے لیا عباس دھوڑ کے ہوئے کھوڑے سے اور زین سے زمین پہ آئے شمر نے اعلان کیا کہا جس نے علی سے کوئی بدلہ دینا ہے علی کا پیتا عباس زین سے زمین پہ آ گیا ہے اور اس کے پاس اوپی ساتھ نہیں اب جس کے پاس جو تھا وہ لے کے آ گیا عباس دھوڑوں میں تقسیم ہو گیا جب حسین لاشے پہ پہنچے ایک آلم لے کے واپس پہنچے عالیہ بی بی نے پوچھا کہا بھئیہ بھئیہ علی اکبر لے آئے جیسا کیسا قسم ملا لے آئے عباس کا صرف علم ہی لے آئے کہا عالیہ بہن مجھے صرف عباس کا علم ہی ملا میں علم ہی لے آیا یہ سننا تھا یہ بی بی سکینہ نے کہا کہا بابا 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 تیرا عالم آ گیا عالم نار نہیں آیا بابا بھٹی ہوئی معاشق آ گئی وہ بیرا معاشقی نہیں آیا حسین نے کہا کہا بیٹا بیٹا تیرا چاچا پتیس سال کا جوان ہے میں ستان سال کا پوڑھا ہوں مجھ سے تیرے چاچا کا ناشا اٹھایا نہیں گیا یہ اس لیے کہا کہ کہیں سن کے میری بیٹی مرنا جائے بی بی نے کہا یوں سن سے چادر اتھا لیں یوں کمر کے ساتھ باندھ کے کہا کہا ما ما ساری پی پیاں آ جاؤ اور میرے بابا سے میرے چاچا کا لاشا نہیں اٹھایا گیا آؤ ہم اپنے چاچا کا لاشا لینے چلیں اور میری خوپی کے پردے کا نگران چاچا اور میرے بابا کی بوجھ کا سارا آجا اللہ اللہ